عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں فیضان غوثِ عظم جاری رہے گا پیارے مرشد نے دلائی ترغیب تعمیر مسجد کی برائے عیسیٰ لے سواب نورانی نورانی غوث کا جھنڈا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا ترکی کا سفر کیسا رہا بتایا مادنی مقالمے میں نگرانے شورا نے مدرسط المدینہ آن لائن رکنے شورا نے دیئے مدنی پھول نورانی نورانی غوث کا جھنڈا مدنی بہار گلزارِ تیبہ سے اسلام کی حقانیت کا اظہار نورانی نورانی غوث کا جھنڈا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل سردار آباد پنجاب پاکستان سے شامل کرتے ہیں مدنی خبر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامد برکاتہم العالیہ نے بذریائے انٹرنیٹ ساقیب بھائی کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور عیسیٰ لے سواب کے لئے مزدد بنانے کا ذہن دیا مرحوم کے لواحقین نے فیضان سردار احمد رحمت اللہ تعالی مزدد کے قیام کی نیتیں کی آپ بھی دیکھئے ساقیب اتاری ماہ عبدالقادر یعنی ربعال آخر چونتہ سو پیتیسی نیجری کی اکیس تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے جوان موت کا صدمہ واقعی اس کے والے دن ہی سمجھ سکتے ہیں آپ صبر کیجئے گا اس لئے صبر آئی جاتا ہے لیکن یہ کہ اول صدمہ پر جو صبر ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہر شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زیادہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں آفیت کے ساتھ رہنے والے تمنہ کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو گہتیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے اے ساکیب بھائی مرہوم کے سوگوار ہو آپ نے ملازہ فرمایا کہ صبر کے بڑے فضائل ہے اور واقعی آپ پر جو کوئی مسیبت ٹوٹا ہے اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں جس کا جوان بیٹا چلا جائے جس کا بھائی بیچھڑ جائے وہ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اللہ اس کی قبر نصیب فرمائے سبر نصیب فرمائے کیونکہ دنیا سے سب نے جانا ہے ساکیب بھائی چلے گئے نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے نہ کوئی رہے گا مرہوم کے اسالے سواب کے لیے صابر بھائی افضل بھائی فیصل بھائی یہ ان سب کی خدمت مہرب ہے کہ ساکیب بھائی کے لیے اسالے سواب کے لیے کوئی بدنی کافلہ بانوے دن کے اندر اندر کم از کم بارہ بارہ دن کے لیے آپ سفر کر لیں تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا مرہوم کے بھی مزے ہو جائے گا ان کے اسالے سواب بھی نیت کریں مجھے آپ کی مالی حیثیت نہیں پتا اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے صاحب حیثیت ہیں ایک مسجد بنا دیں ایک مسجد فیضہ نے سردار احمد نام کی بھلے وہ آپ اپنی حیثیت سے بنایں میرا خلاف وقت چھوٹے رقمے پر بنائیں گے تو چند لاکے میں ہو سکتا بن جائیں اس طرح وہ مسجد بنا دیں مادنی کافنے میں سفر کریں خود شریعہ پر عمل کریں سنت پر عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے پیارے باپا جان میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ اس افسوسناک گڑی میں آپ نے میرا بہت زیادہ حفظہ حفظائی کی اور میں اس شکرانے کے موقع پر اس کا یہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے قریب اور سامنے ایک پلات ہے دس مرلے کا میں اس کو آپ کے وداعت اسلامی کے نام پر وقف کر رہا ہوں اور اس میں مسجد بنائیں مدرسہ بنائیں یہ میری التجاہ ہے فیضان سردار پیارے باپا جان ہمارے ساقب بھائی بہت ہی پیارے اسلامی بھائی تھے الحمدللہ آپ نے ان کو بڑی دعاوں سے نوازا اور آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے سال سواب کے لیے فیضان سردار مسجد بنائی جائے تو الحمدللہ ان کے والد صاحب نے اسال سواب کے لیے ایک پلات پیش کیا ہے اس مسجد بنے گی اور ایک الحمدللہ ہم گاؤں والے اسلامی بھائی جس گاؤں میں جس حلقے میں ساقب بھائی تھے تو ہم انشاءاللہ ان کے اسال سواب کے لیے ایک مسجد فیضان سردار انشاءاللہ بنائیں گے پیارے باپا جان میں ساقب بھائی کا بڑا بھائی صابر آپ کا بہت بہت سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے بھائیوں کو دعاوں میں جادہ رکھا اور ان کے لیے مخصص کی دعا کریں اور میرے چھوٹے بھائی محمد فیصل عطاری کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ انہیں صحت کلی سے عطا فرمائے اور میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ساقب بھائی کے جو دوری خواہشات رہ گئیں ہیں ان کو پورا کرنے کے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ بھی میرے لیے حق میں دعا فرما دیجئے میں محمد کاشفت تاری آپ کو اسلام عرض کر رہا ہوں میں درزی ہوں میرے پاس ساقب بھائی مدنی کافلے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو میں انشاءاللہ ان کی خواہشت کو پورا کروں گا میں ہر ماہ تین دن کے لیے خود بھی سفر کیا کروں گا اپنے گاؤں سے کافہ لے کر سفر کیا کروں گا آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ہمارے لیے دعا مغفرت فرمائے السلام علیکم میں ساقب بھائی کا چھوٹا بھائی کاسم علی ساقب بھائی جو کام کرتے تھے انشاءاللہ ان کی جگہ میں دوں گا اور ان کے سارے کام میں کیا کروں گا انشاءاللہ اور مدنی کافروں میں بھی سفر کیا کروں گا اور باقی جو ان کے سارے عدور کام ہے وہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا اور نیکی کی دعوت بھی دوں گا اور پانچ وقت کا نمازی انشاءاللہ بات جماعت ادا کروں گا اور انشاءاللہ میں ماما شریف کی بھی نیت کرتا ہوں ترکی کئی شہر مزارات اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام تبرکات کی زیارت فرمائی نگران مرکزی مجلس شورا نے خوش عقیدگی کا مظہر ذہن میں یہ بھی رہے کہ اتنے عرصے تک تبرکات کا محفوظ رہنا یا رکھنا یہ دونوں باتیں اولیاء اکرام کی محبت کا اظہار کرتی ہیں بتایا مدنی مقالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران التاری مددہ ذلہ العالی نے آپ بھی دیکھئے آج کا جو یہ سلسلہ ہے یہ آپ کے سفر ترکی کے حوالے سے اس میں ہم انشاءاللہ آپ سے مدنی پھول لیں گے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اردو جاننے والے نہیں ہوتے ان کو بھی جو ہے آپ نیکی گداوت دے رہے ہوتے ہیں پہلے یہ بتائیے جذبہ کیا کارفارما ہوتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں اس معاملے میں کہ میرا کون سا جذبہ کارفارما ہوتا ہے سفر اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سفر کیا اس کے لیے اوسع عجر ہے مجموعی صورتحال بیان کیا جائے تو اس کا اچھا رسپونس ملائے اور اتنا اچھا رسپونس ملائے کہ مدنی حلیے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں ہمارے سفر میں بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ مدینے سے مدینے سے مدینے منورہ کی فضاؤں میں آئی صاحب کئی اس لائے میں ساتھ بیٹھے ہیں ہم آپ کا مدینی مقالمہ دیکھ رہے ہیں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طائبہ سے سکو پائے گا بس میرا دلے مستر مدینے میں مدینے چلل کے ناظرین کو ارس کرتا چلوں امیر علیہ سنت کا بھی یہ معمول رہا نگران شورا کے ساتھ کئی ملکوں کا سفر کرنے کی سعادت ملی ہے تو اس سفر جب شروع ہو تو توبہ کی جائے اپنے گناہوں سے معافی مانگی جائے اب پھر جسے نگران شورا نے کال سرما کر ہمیں گواہ کیا تھا کہ آپ تمہیں میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں تو یہ سب ہماری تربیت کے اتنے ہیں کہ بندہ ہر وقت اپنے ایمان کے لئے فکر بند رہے یہ سوچ بھی امیر علیہ سنت کی ذات سے ملتی ہے نگران شورا حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی قیوم سار جادہ میں مچ جرد ہوں اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھوڑے بھر دے اللہ تعالیٰ امیر علیہ السنت کو سلامت رکھے انہوں نے ہمیں ایک ایسا مدنی علیہ لباز ہے اور فی زمانہ جس طرح کا مسلمان اور اسلام کے بارے میں مسکنسپشنز دنیا میں پائے جا رہے ہیں غلط فہمیاں دنیا میں پائے جا رہی ہیں طرح طرح کی مطلب کہ مزگائٹ کرنے کا سسلہ دنیا بھر میں جاری ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان حالات کے اندر تو بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ سنتوں کے پیکر بن کر پوری ایک مٹھی داری کے ساتھ سر پر امامے کا تا سجا کر سنتوں بھرے ہلیے کے ساتھ ائرپورٹ پر ٹرین پر بس پر ہر جگہ جہاں پر لوگ ہیں دنیا بھر میں جاہے یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں دنیا کے کسی ملک میں افریقہ میں بھی ہیں آپ اپنے مدنی ہلیے کے ساتھ اپنے اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ رہیے رب کریم کی رحمت شامعی لحل رہی خود آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے اس عمل سے دین مدین اسلام اور مذہب اسلام اور مسلمان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اہل محبت کو لائیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پھر سفر کرائیے مدنی قافلوں میں سمجھایا رکنے شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جبکہ آپ نے مدنی مقصد کورس کے شوراکہ کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن یہ عاشقان رسول ایک ایسا منفرد کورس کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جسے ہماری مجلس نے مدنی مقصد کورس کا نام دیا ہے اور یہ مدنی مقصد کورس بارہ دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ اس کا جاری ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دنیا میں جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی کے مبلگین جہاں جہاں سفر کرتے ہیں جہاں جہاں مدنی کام کرتے ہیں لوگوں کی بہت بڑی توقعات ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور ظاہرے قبل امیر علیہ السنت دامت برکات و معلیہ کے مدنی مذاکرے ہوں آپ کے بیانات ہوں آپ کی تحریریں ہوں آپ کی صحبتیں ہوں ہر ہر لمحہ ہمارے امیر علیہ السنت دامت برکات و معلیہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لئے کوشہ رہتے ہیں تو آج ہم نے بھی یہاں پر جو موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ یہی کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم امیر علیہ السنت جیسا چاہتے ہیں سب بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے مددگار پیدا فرمائے اور ہمیں سچی لگن اور قرن کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ مدرست المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کو دیئے مدنی پھول مستقل قفل مدینہ اور مدنی انعامات پر عمل کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ مدرست المدینہ آن لائن کے نازمین کا تین روزہ تربیت اجتماع جاری ہے اور اس تربیت اجتماع کا آج آخری دن ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اعلیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے جو مستقل قفل مدینہ تحریک عطا فرمائی ہے یہ بہت اہم ہیں ایک مسلمان کو قیسہ ہونا چاہیے اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طرح سے جدول مدنی انعامات میں موجود ہے باقردار مسلمان بننے کے لئے مدنی انعامات کو اپنانا بہت ہی زیادہ مفید ہے مدنی انعامات کے ذریعے با آسانی باقردار مسلمان بن سکتے ہیں یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں اللہ سواج اللہ کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں مجھے قیسہ ہونا چاہیے میرا انداز کیسا ہونا چاہیے میری گفتگو کیسی ہونی چاہیے میرے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے میرے چلنے کا کیا انداز ہونا چاہیے میری نمازوں کا کیا حال ہے یہ سب مدنی انعامات پر جب عمل کریں گے اور روزانہ فکر مدینہ کریں گے تو اس کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحرخہ کے مدینہ یا خدا درس دوں سلطوں کا ہو کرم بحرخہ کے مدینہ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدر آباد باب الاسلام سیند پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکنشورہ نے مادانی پھول دیے جبکہ آپ نے پاک قادری کابینہ نواب شاہ کے ڈیویجن نو شہر و فیروز مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مادانی پھول دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو یہ مادانی پھول ارشاد فرمائے کہ ہمیں گاؤں گاؤں جا کر دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مادانی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج باب الاسلام امجدی کابینات کے شہر زمزم نگر حیدار آباد میں الحمدللہ امامت کورس کے لئے آئے ہوئے اسلام بھائیوں کے ساتھ ایک مدنی حلقہ تھا جس میں الحمدللہ عزوجل یہ اسلام بھائی مختلف شہروں سے امامت کورس کرنے کے لئے آئے ہیں تاکہ یہ امامت کے حوالے سے شریع معلومات قرارات کی درستی اور دیگر اخلاق کی تربیت لے کر یہاں سے جائیں اور اپنے شہروں کی علاقوں کی مزدیوں میں بطوری امام وہاں رہ کر دین مطین کی خدمت کریں الحمدللہ عزوجل اسی جذبے کے تحت یہ اسلام بھائی جمع ہے آج ان کے ساتھ الحمدللہ مدنی حلقہ ہوا اور ان میں سے تقریباً تیرہ اسلام بھائیوں نے نیت کی انشاءاللہ ہم آج اسے ہی وقف مدینہ ہو رہے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو پوری زندگی دعوت اسلام کے لئے وقف کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اس درست ایک سو چھبیس دن کے امامت کوس کے بعد انشاءاللہ مدنی مرکز انہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بھیجے گا یہ انشاءاللہ وہاں جا کر انشاءاللہ دن کی خدمت کریں گے مزید اسلام بھائیوں نے بارہ ماہ کی بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم بارہ ماہ سفر کر کے انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلام کے مدنی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مطین کے لئے قبول فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج پاک امجری کابینات کی کابینا کادری کابینا کے ڈو ڈیویزن نوشور و فیروز اور تھاروشا ڈیویزن جس میں کئی گاؤں گوڑ دھیات قسم شامل ہے تو ان گاؤں گوڑ تک رسائے حاصل کرنے کے لئے ان گاؤں گوڑ تک پہنچنے کے لئے نکی دعوت دینے کے لئے الحمدللہ آر یہ تیہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی اسلامے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ وہ اپنے ذمہ پر گاؤں لیں گے انشاءاللہ اور ہفتے میں ایک دن چھٹی والے دن وہاں گاؤں میں جائیں گے اور وہاں نکی دعوت عام کریں گے اللہ تعالیٰ اصدعہ اللہ تباریک و تعالیٰ ہمیں تن من دھن کے ساتھ خلاص کے ساتھ دینِ مطین کی خدمت شرف عظیم بتا فرمائے مدنی بہار گلزارِ طیبہ پنجاب پاکستان سے دعوتِ اسلامی اسلام کا پیارہ اور نکھرہ چہرہ پیش کر رہی ہے جس سے قبولِ اسلام کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں بیس سال پہلے تھی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے اور بڑے انفرس دنیا تقریباً دس بارہ ملکوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان میں دنیا میں نام گمائے انہوں نے مسلمان ہو کر قاضیت تعلیم 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 کافلے میں سفر جی آئے ان کو میں پاکستان کی دعوت دی تو اب ماشاءاللہ یہ اسلام سیکھنے کے لیے پاکستان میں آئے ہیں اور ان کا عظم یہ ہے ایدریس بھائی کا کہ انشاءاللہ سجد اب میں اسلام سیکھ کر پوری دنیا میں کافروں کو مسلمان بنا غوث پاک علی رحمت اللہ الغفار کی گیاروی شریف کے سلسلے میں ہونے والے اجیتیما میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا مٹھی باب الاسلام سن پاکستان میں یاد غوث پاک یوں منائی گئی یا غوثِ عظم دستگیر یا غوثِ عظم دستگیر رونقِ کل آلی آیا غوثِ عظم دستگیر رونقِ کل آلی آیا غوثِ عظم دستگیر پیشوائے اسفیاں پیشوائے اسفیاں یا غوثِ عظم دستگیر یا غوثِ عظم دستگیر ذہنی آزمائش ایک ایسا سلسلہ جس کے سوالات سن کر بڑے بھی علم دین کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں گلزارِ طیبہ پنجاب پاکستان میں مدنی انتخاب کا سلسلہ بہت پیارے انداز میں اس طرح ہوا میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گلزارِ طیبہ سرگودہ پنجاب پاکستان آپ کے پاس ہیں بارہ منٹ تائم ختم ہوگیا پیپر لے لیں یہ ذہنی آزمائش ہر جگہ سے طلب آئے محمد معین رضا والمحمد سیفون محمد عمیر التاری والنصیر احمد سقلین تاریخ التاری والتاریخ رشید مدسر حسین التاری والمحمد اشفاق التاری حضرت سیدتنا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کی صاحب زادی ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی جواب درست ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا تھا حضرت دعود علیہ السلام جواب درست ہے تشریف رکھئے جی اگلا سوال یہ بتائیں امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہ مرالیہ کہ پیر و مرشد کا نام بتائیں جواب درست ہے یہ بتائیے ریحان بھائی کے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں مغفرت کا عشر آخری عشرے کو مغفرت کا ان کو دیجئے صحیح بتا رہے ہیں کیا کہتے ہیں جہنم سے ازادی کا ملس یہ بتائیے کہ حجرِ اسود جب جنت سے تشریف لایا تو اس کا رنگ کیا تھا سفیت تھا سفیت تھا اب کیا رنگ ہے اب کالہ وہ کون سی سورت ہے رس کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورت النمل کیا آیت ہے مسجد درست کا دورانیاں کتنے منٹ ہے مسجد درست کا دورانیاں ساتھ گئی تھے میرے پاس جو ابھی نام ہے بلالت تاری والشمس الرحسن سیالوی آپ کل سلسلے کے لئے سلیکٹ ہو گئے ہیں مبارک و آپ کو بہت بہت کل سلسلے میں آپ کا نام معین رضا معین رضا ہمارے پاس موجود ہے کل سلسلے میں آپ کو سوشامدید کہتے ہیں مضم اللہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا انتخاب ہوا ہے یا نہیں ہوا سب ہوا ہے کہ آپ دل کیا کہہ رہا ہے سب ہوا ہے ہو گیا ہے آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہو گیا ہے چلیں ہو گیا ہے آپ کا انتخاب آپ کی قسمت کا فیصلہ عمود صادق کا تو ہے سبحان اللہ کل سلسلے میں آرہے ہیں آپ محمد بلال رضا اتاری آپ ہیں ولد عیسیٰ خان آپ ہیں آپ کا نام انیس سلسلے میں شامل ہے جن کا کل سلسلے کے لیے انتخاب ہو چکا ہے انہیں سلیکٹ کر لیے ہیں وہ بارہ مدنی منہ جو کل سلسلے میں آپس میں مقابلہ کریں گے اور ان میں ایک مدنی منہ یہ بارہ سالہ طالب علم بھی ہے جس نے تین سے چار ماہ کے مختصر سے حصے میں بارہ بارے حفظ کر لیے ہیں اور الحمدللہ ازوجل مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت حیرت انگیز خوشی ہو رہی ہے کہ روزانہ کا ایک پاؤ الحمدللہ یاد کرتا ہے اللہ عزوجل اسے نظر بس سے بچائے بار بار حاضری مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے کانگ کانگ ایک ترقی آفتہ علاقہ دنیا کی اہم ترین بندرگاہ جہاں مبلغ دعوت اسلامی کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت ہوئی آپ وہاں کے قبرستان تشریف لے گئے جبکہ یونیورسٹی میں بھی ملاقاتوں کا سلسلہ رہا لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو مدنی شہدت پر یہ مناظر ہم اس کے دکھاتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصابر بنی ہے مساجد کو آباد کیجئے ہمیں ملاقات کے ساتھ مدنی کاموں میں صبر کر دیں اور مدنی نام آپ پر آمد کر دیں کی توبیق عذاب کرمائیں دیکھنے سنتیں قافلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی شہدت کی ناظرین الحمدللہ اس مقام ہمک کام کی مولی نیکٹ یہاں بھی اکیس کا لگا جس میں ہمارے اکیس دنی کاموں میں شکر کر دیں ناقیبت کریں گے ناقیبت کریں گے انشاءہ ہمتوں کے جور جگل اور جگل کو پھنے مدینہ لگا رہے گا انشاءہ اللہ نیکی کی دعوت ملاقاتیں انفرادی کوشش و تاجر مدنی حلقوں میں شرکت فرمائی مبلغ دعوت اسلامی نے پنجاب پاکستان میں مارکیٹ مارکیٹ مدنی کام آپ بھی دیکھئے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین مادنی حلقے کا سلسلہ ہوا بنگلہ دیش میں جس میں نگران کابینہ نے مادنی پھول ارشاد فرمایا اور اس مادنی خبر میں مادنی منو کا مادنی عظم بھی شامل ہے ملازہ کیجئے سر سازے آری کیا ہے میرے غوث پیا جیدانی تیرے جد کی بار بھی غوث آزم ملی گے تجھے گار بھی غوث آزم کوئی ان کے روتے بے کو کیا جانتا ہے کبت کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ سر پر امامہ انشاءاللہ سر پر ذلفت انشاءاللہ کفل مدینہ انشاءاللہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اشلاح کیا ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مدنی قافلے کی مدنی خبر آپ کو دکھاتے ہیں سردار آباد پنجاب پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ سے جہاں سفر سے قبل عاشقان رسول کی تربیت بھی کی گئی مدنی تربیتگاہ پہ مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے ہم کرے مل کر سفر مدنی قافلے مدرست المدینہ مقیم ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی منو اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچہ کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ نگرانے نیپال کابینہ نے میر پور خاص بابر اسلام سندھ پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت بلدیا کمپلیکس کے جنہ ہال میں سنتوں بھرا بیان فرمایا آپ بھی دیکھئے ہر طرف نیک ایک دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین مادنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مادنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مادنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کی خلاف جن جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علیہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب